بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو گلوک کے اندر تین انٹرنل انڈیپینڈنٹ سیفٹیز ہوتی ہیں جس میں ٹرگر سیفٹی فائلنگ پین سیفٹی اور ڈروپ سیفٹی آتی ہے اب یہ سیفٹیز ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہیں یہ چیزیں میں آپ کو اپنے گلوک نینٹین فور جنل پر سمجھاؤں گا جیسا کہ آپ سب لوگ یادتے ہیں کہ ہمارا یہ چینل ہنٹنگ آرڈور شورنگ سپورٹس اور سیفٹی فرنس کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس اور اپنا نالج ایک دوسرے کے ساتھ باٹنے اور شیئر کرنے کے بارے میں ہے تو خاص طور پر بچے اور ٹینیجرز اور ایسے لوگ جن کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی تک ویپل لیسنس ایشو نہیں کیے یا ان کے پاس ہنٹنگ لیسنس نہیں ہے ان سے غزارش ہے کہ آپ سب لوگ ان چیزوں کا شوق حرگز نہ کریں ان سے دور رہیں تاکہ آپ سب لوگ آپ سے پیار کرنے والے اور ہمارا معاشرہ محفوظ رہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ میرے پاس آئی جی گلوک نائٹین فور جن ٹیبل ٹاک کے لیے سب سے پہلے اس کو سیف کر لیتے ہیں اس کا میگزین باہر نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں میگزین اس کا خالی ہے اب اس کا ایمٹی چیمبر چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں چیمبر بھی اس کا خالی ہے میری انگلی ٹگر گار سے باہر ہے پسٹل مزل سیف ٹریکشن میں ہے میرے آس پاس کوئی بھی لائک امنیشن نہیں ہے اور میرے پاس میرا سیفٹی بیک اپ بھی ہے تو ہر طرح کے سیفٹی میئرز کو اپناتے ہوئے میں اس پسٹل کا ٹرگر بریک کروں گا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مگر گھر میں آپ لوگوں نے یہ ٹریکٹرس نہیں کرنی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین سیفٹیز ہوتی ہیں ٹرگر سیفٹی فائرنگ پن سیفٹی ڈراپ سیفٹی اور یہ تینوں سیفٹی انڈیپینڈنٹلی گلوک کے میکنیزم کو انگیج کرتی ہیں اور پھر ایک بار ٹرگر پول کرنے پر ترتیب کے ساتھ باری باری یہ دس انگیج ہوتی ہیں اور ٹرگر کو چھوڑنے پر یہ دوبارہ ری انگیج کرتی ہیں ٹرگر سیفٹی سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرگر سیفٹی کی یہ ایک سیفٹی لیور ہے جو کہ ٹرگر کے بلکل درمیان میں لگا ہوا ہوتا ہے یہ والا یہ ہے ٹرگر سیفٹی لیور ٹرگر کو جب کوک کریں گے تو ٹرگر اس پوزیشن میں آ جائے گا اور ٹرگر سیفٹی آن ہو جائے گی مطلب فارورڈ پوزیشن میں آ جائے گی اب اس سیفٹی کو پروپر پریس کیے بغیر ٹرگر کو پل نہیں کیا جا سکتا یہ دیکھیں اب میں اس کا میکنیزم سمجھانے کے لیے اس سلائیڈ اتار کر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں سیفٹی کو پریس کر رہا ہوں تو اندر یہ سیفٹی لیور لوگ موو کر رہا ہے یہ دیکھیں جب ہم پسٹل کو کوک کرتے ہیں تو یہ لوگ اس بار کے نیچے چلا جاتا ہے اور ٹرگر کو لوگ کر دیتا ہے یہاں سے لوگ ہونے پر ٹرگر کے درمیان سیفٹی لیور فارورڈ پوزیشن میں آ جاتا ہے ابھی یہ پسٹل کوک نہیں کیا گیا تو اس کے ٹرگر کی اور ٹرگر سیفٹی لیور کی پوزیشن دیکھیں اب جسٹ ازیوم ڈیٹ کے ہم نے لگزیم بھر کر اس کو چامر کر دیا اب دیکھیں اندر سے سیفٹی لیور لوگ اس بار کے نیچے چلا گیا ہے اور باہر موجود ٹرگر کے ساتھ سیفٹی لیور فارورڈ پوزیشن میں آ گیا ہے اب میں سیفٹی لیور کو چھیڑے بغیر ٹرگر کو پول کروں گا تو ٹرگر پیچھے نہیں جائے گا اور فائر نہیں ہوگا چلیں اب میں سیفٹی لیور کو تھوڑا سا اندر کر دیتا ہوں اور اب میں ٹرگر کو پول کرتا ہوں تو یہ اب بھی پیچھے نہیں جائے گا اور فائر نہیں کرے گا جب تک میں پروپر طور پر سیفٹی لیور کو ٹرگر کے ساتھ ٹرگر کے ساتھ پریس کر کے پول نہ کروں تب تک یہ فائر نہیں کرے گا ہر فائر ہونے کے بعد اس کی ٹرگر سیفٹی آٹومیٹکلی آن ہو جائے گی جب تک آپ کا پورا میکزین خالی نہیں ہو جاتا اگلا نمبر آتا ہے فائرنگ پین سیفٹی کا یہ ہے اس کی فائرنگ پین سیفٹی یہ فائرنگ پین کو پیچھے رکتی ہے اور پسٹل کو کاؤک آنے پر اٹومیٹکلی آن ہو جاتی ہے اس سیفٹی کو آف کیے بغیر فائر پین کبھی بھی پسٹل کے چیمر میں موجود راؤنڈ کے پریمبر پر سٹرائک نہیں کر سکتی اور فائر نہیں ہو سکتا اب یہ سیفٹی آف کیسے ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس ازیوم ڈیٹ کے ہم نے پسٹل کو چیمر کیا اب آپ فائر پین کے پیچھلے حصے کو دیکھیں پسٹل کاؤک ہونے کے بعد فائر پین اس پوزیشن میں رکھتی ہے یہ دیکھیں اس کو پریس کرنے پر فائر پین آگے جاتی ہے تو پسٹل کے اندر یہ کیسے ہوتا ہے ٹرگر کو پول کرنے پر ٹرگر بار کا یہ والا حصہ اس سیفٹی کو اوپر اپورڈ پریس کرتا ہے اور اس کو آف کر دیتا ہے مگر جیسے ہی ہم ٹرگر کو ریلیز کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹنگلی دوبارہ آن ہو جاتی ہے جب تک آپ کا پورا میکزین خالی نہیں ہو جاتا اس کے بعد آتی ہے ڈراب سیفٹی یہ ہے اس کا ڈراب سیفٹی ریم جو کہ ٹرگر بار کے ذریعے ٹرگر سے منسلک ہوتا ہے جب پسٹل کو کاؤک کیا جاتا ہے تو یہ ریم فارورڈ اور اپورڈ اس پوزیشن میں آجاتا ہے اور فائرنگ پین کی ریئر سائیڈ کو یہاں پر انڈر ٹرگر اور فائرنگ پین سپرنگ روکتا ہے اور جب ہم ٹرگر کو پول کرتے ہیں تو یہ پیچھے اور نیچے چلا جاتا ہے واپس چلا جاتا ہے اور فائرنگ پین کو ریلیز کر دیتا ہے جو کہ پسٹل کے چیمبر میں موجود راونڈ کے پرائیمر پر سٹرائک کرتی ہے اور فائر ہوتا ہے اور پھر ٹرگر کو ریلیز کرنے پر یہ سیفٹی آٹومیٹیکلی دوبارہ آن ہو جاتی ہے اور پھر اگلے راونڈ کے لیے دوبارہ اور پھر اگلے راونڈ کے لیے دوبارہ جب تک آپ کا میکزیر خالی نہیں ہو جاتا تو گلو کے اندر تین سیفٹیز دی گئی ہیں جو اس پیسٹل کو ہوم دیفنس اور سیل دیفنس کے لیے سیکیور پیسٹل بناتی ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئیے ہوگی اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئیے تو اس کو لائک لاتمی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ٹائم لیے آپ کو ملتا رہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ